اسلام علیکم گائز ہم آپ جانتے ہیں نیو ویلوگ آج کا ویلوگ بہت یونیک ہونے والا ہے کیونکہ میں جب ہوں اپنے دوست کے ساتھ آیا ہوں اٹلی کے ایک فارم آؤس کے اوپر یہ فارم آؤس ہے کتل فارم آؤس تو میں نے کہا جی آج یہاں پہ ایک ویڈیو بنا کے اپنے پاکستان میں ویوئرز کے لئے شیئر کرتے ہیں پہلے بھی بہت ویڈیو لوگوں نے بنائی آیا تھا چلے ہمیں بھی ایک موقع ملا تو میں نے کہا جی ہم بھی ایک ویڈیو بنا کے شیئر کرتے ہیں کہ اٹلی میں اگری گلچر کا کام کیسے ہوتا ہے اور کیا کہتے ہیں مطلب سارا پروسس وغیرہ کیا ہوتا ہے جو فارم آؤس لوگ بناتے ہیں تو یہ ایک فارم آؤس ہے یہاں پہ اب ہم آئے ہیں تو یہ ہنڈرڈ این پلس کا کاؤ کا فارم ہے تو ابھی جو ٹائم تھا ہم صحیح ٹائم پہ آئے ہیں کیونکہ ہم یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ جی دودھ وغیرہ کیسے ہو جو ہیں اتنی زیادہ جو مال مویشی ہوتی ہیں ان کو کرتے ہیں ٹوٹلی آٹومیٹک ہے ساری مشینے لگی ہوئی ہیں اور میں آپ کو دے دیتا ہوں جو مجھے ابھی دکھایا گیا ہے پھر میں آپ کو اندر جا کے جہاں پہ وہ ملکنگ ہو رہی ہے کاؤ سے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اور یہ ہے کہ لگا ہوا ہے نمبر ہر کاؤ کے اوپر سنسر ہوتی ہیں تو ایک دروازہ ہوتا ہے دروازہ کھولتے ہیں کاؤ اندر آتی ہے مشینے لگی ہیں وہ وہاں سے کہتے ہیں دودھ دوتی ہیں دونے کے بعد جب ہو جاتا ہے وہ مشین خود ہی بتا دیتی ہے کہ جی دودھ جو ہے اس کا ہو گیا ہے تو پھر اس کے بعد وہ ہٹ جاتا ہے خود ہی آٹومیٹک ہٹ جاتا ہے اور پھر جب ساری ہو جاتی ہیں ایک لائن میں دس سے بارہ انہوں نے لگائی ہیں مشینے پھر وہ دروازہ کھولتا ہے وہ کاؤ باہر جلے جاتی ہیں تو پھر پیسے نہیں آجاتی ہیں تو یہ سارا پروسیزر جو ہے آپ کو دکھاتا ہوں اندر جا کے دیو بھر یہ دیکھیں اٹلی کا فارم جیسے میں آپ کو بتایا ہے یہ دیکھیں یہ گائے کا جو ہے مشین لگی ہی ہے دو جو ہے نا جا رہا ہے ادھر سے گائے آتی ہیں اندر ایک ایک کر کے لائنوں میں پھر ایون تس پیارہ پوائنٹ لگی ہی ہیں پھر یہ گائیں آگی چلی جائے ہیں پھر دوسری گائے آجائے اب یہ تیکھیں میں یہ مشین لگریٹنگ بتا رہی ہے کہ اس کا کتنا ڈیٹر بارہ لٹر نکل ہو گیا ہے پھر پانچ سامان نکل ہو گیا ہے اس دویاں کا جو دودھ ہے نا وہ نکل پھکا ہے دیکھیں جب یہ ختم ہو گیا یہ جو مشین ہے خود ہی یہ دودھ ہو جائے گی میں بھی آپ کو اسے دکھاتا ہوں یہ دودھ رہے گا یہ دودھ رہے گا اور یہ کھول جائے گی پھر پھر پھنچ لے گا اور یہ دیکھیں اب اس کا مطلب یہ دیکھیں یہ خود ہی کھول نہیں گیا ہے مطلب اس گائے کا دودھ کمپلیٹ ہو گیا ہے اور اس نے آپ کو دیا ہے یہ دودھ رہے گا یہ دودھ رہے گا یہ نیچے لگاتے ہیں تاکہ اس کا دلسان ہوتا ہے اس کو خلاچ کرنا لگے بعد میں یہ باقی جو گائے پہ ہیں وہ کام کر رہے ہیں ابھی جب یہ ساری گائے پہ ہو جائے گا تو یہ پھر آگے کھل جائے گا اور پھر گائے بھائی کھڑی جائے گا یہ بہت ہی زبردست سسٹم ہے یہاں کا آٹومیٹک ٹائپ ہے مطلب یہاں پہ اگر ایک دو ورکر بھی ہو تو اب یہاں پہ راؤنڈ 120 گائے کاؤز بگر ہیں باقی یہاں سے یہ پائپ جا رہا ہے یہاں سے سارا ملک جو ہے یہ لڑا ہوا ہے اس کے زخیرہ کرنے ہو رہا ہے تو یہاں پہ آ جاتا ہے پھر یہاں سے آگے گاڑی آتی ہے فیکٹری سے گاڑی دودھ لے جاتی ہے اس کا سارا ٹمپریچر دودھ خراب نہیں ہوتا ابھی میں آپ کو ابھی سارا پروسس دکھا رہا ہوں ابھی وہ جو سامنے گائے ہیں یہ نکلیں گائے یہ نکلیں گائے یہ 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 گائے یہ چل رہا ہے اب اس کا ملک پروسس چل رہا ہے نکل رہا ہے یہ 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 چل رہا ہے یہ چل رہا ہے یہ یہ چل رہا ہے چل رہا ہے یہ دیکھیں کٹنی کے فارم جو فارم ہوتا ہے کیسے یہ ایک 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 ہم میں ایک 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 میں ایک یہ یہ 20 لکھائے 10 لکھائیں گے ایک آنجا ابھی چار دو آنجا ابھی جب آنجا سپیڈ جا رہا ہے بہت سپیڈ جا رہا ہے ابھی کہ یہ کترہ کم دیتی کیا یہ ہے مشابہ 21 کل موسیقی 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 اس میں پڑھا رہتا ہے کئی لوگ اس سے بائیو گیس ہی بنا لیتے ہیں یوز کے لیے کئی نہیں کرتے پھر اس کے بعد جس سے آپ نے یہ دیکھا ہے وہاں سے اس کو نکال کے یہاں پہ پھینکتے اور پھر یہ سارا جا کے نہ کھیت کے اندر سارا یوز ہوتا ہے تو کوئی وہ پاکستان کی طرح کیمیکل کھا جو یوریا وغیرہ وہ کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ کونسفٹ جو جو فارم کم آلے گا اس سے میری بات ہوئی ہے تو مجھے شارہ یہ ایکسپلینٹ کر رہا تھا کہ ہم شارہ یہی روہ وال ہے جو پاکستان پرانے زمانے میں جود ہوتا تھا تو یہ سارا اس کا پڑھا ہے کہہ کہتے ہیں جو چارہ وغیرہ رہتا ہے یہ ڈریکٹ پہلے مشین کاٹی ہے اس کا پرسید ہے یہ رول کیسے بنتے ہیں مشین یہ جو گھاس لگا ہوا ہے نا یہ سارا گرین اس کو کاٹ دے گی پھر اس کو سوکنے کے لیے ایسے ہی پڑھا رہے گا پھر یہ جب سارا سوک جائے گا نا تو پھر مشین ایک اور آتی ہے ادھر کہیں شاید لگی ہوئی ہو مجھے ابھی نظر نہیں آرہی ایک مشین لگی تھی ہے وہ پھر اس کا رول بناتی ہے ٹھیک ہے یہ رول بنا رہی تھی ہے اور پھر یہ جو ہے نا یہ فائیو انڈر کے جی کا اس کا وزن ہوتا ہے بہت بھاری ہوتا ہے اور پھر یہی والا جو ہوتا ہے رول کاٹ کے اندر اب یہ سٹوریج کیا ہوا ہے اس فارم کے مالک نے یہ پھر اندر جانا کاو وغیرہ کو سارا کہتے ہیں ڈالتے ہیں خود ہی مشین ہوتی ہے وہ کاٹ دیتی ہے پھر چھوٹا چھوٹا کر کے یہ کاو کو ڈالتے ہیں اور وہ جو میں گیا رہا تھا نا گیس والا سسٹم ج یہ سٹکہ بنتی ہے وہ یہ والا ہے یہ سٹوریج ہوتی ہے ساری اس سے یہ سارا جو ہوتا ہے نیچے سے وہ یہ دیکھیں یہ یہاں سے جا رہا ہے یہ اندر سے سوائی ہوتی ہے اب یہاں یا یہاں سی بھیو نظر آرہاں رہا ہے ہمیں تو دکھاتا ہوں یہ یہاں سے چاہتا ہے کہ پائپ کے ذریرے سوائی ہوتی ہے یہ اندر سے جاتا ہے ABOUT ہیں آپ میں پائپ مجھے لگتا ہے اس مندنے گیس کا سسٹم لگایا ہوا یہ پائی پہ گیرہ نا مجھے نظر آ رہے ہیں بٹ ام نا شور پٹ اینی ویس پھر جو ہے نا یہ کیا کہتے ہیں یہاں سے نکال کے وہ پہلے میں نے کو دکھا ہے وہاں پہ فری پڑا ہوتا ہے تو وہ اس طرح سے ہوتا ہے اب یہاں سے میں آپ کو نا یہ گائز کا ویو دیتا ہوں یہ ساری گائز ہیں وہ ساری کیوں پہ لگی ہوئی ہیں اچھا یہ والی جو ہے نا یہ جو ہے نا کاؤ کی ملکنگ ہو رہی ہے جو میں نے بتا ہے اور یہ والی ہو چکی ہے تو یہ سارا پروسیجر ہے یہ بڑے اوپر باقی فہن لگی ہیں بہت بتا کہ ان کے تمریچر سیمنٹین رہے یہ والا جو ہے نا اس کا سارا پروسیجر ہے اچھا چارے کا یہ ہے کہ یہاں پہ نا یہ یہ چارہ بڑا ہے نا یہاں پہ وہ ایک چھوٹی سی مشین ہوتی ہے ٹریکٹر ٹائپ وہ وہاں سے لوٹ کر کے لگتی ہے اور وہ یہاں سے پھینکتی جاتی ہے یہ بس گائے جو ہیں کھولی کھاتی رہتی ہیں تو یہ بھی ملک بڑا 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 سارا آٹومیٹک ٹائپ کائنڈ آف ہے اس کا پروسیجر ہے کہ کوئی ہیومن انٹرویشن کام سے کام ہے ملک آپ یہ دیکھیں کتنی گائے ہوں گی وہ بندہ تو کہہ رہا تھا گونڈر پلاس ہیں اور واقعی کیا اگر ایتنی ہیں تو ہے جو کہ لگ بڑی ہیں تنی تو ہوں گی اسے اس میں یہ ہے کہ اس میں کہہ کہتے ہیں ایک دو بندوں سے بھی مینج ہو سکتا ہے اور وہ جو ہے نا اس کے وہ لگا ہوگا اندر مشین ایک منٹ یہ ان کی اگر انے وہ چاہیی ہوتا ہے کہ فارش بگر ہوتی ہے تو اس کے نگوزا جا کے کھڑی ہوتا ہے باقی کچھ پین دیکھ رہے ہیں یہ تنے بڑے بڑے پین ہیں اب میں یہاں پہ کھڑا ہوں زبردست قسم کے جانا یہ کنٹیچر میں دیکھیں جی ویورز امید کرتا ہوں آج کا وی لوگ آپ کو جو فارم آس کے مطلق پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو لائک کہہ دیجئے شیئر کہہ دیجئے ملتے ہیں نیکس وی لوگ میں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ